موسیقی اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے ایک اور پترکار نے موجودہ حکومت کے دباؤ کے چلتے استفادیا پترکار صحافی عجی تنجوم نے بھارت ورشہ ٹیوی نائن سے استفادیا اس سے پہلے بھی ابیثار شرمہ کو دباؤ کے چلتے مودی سرکار کی ویروض میں خبروں کو نہ بنانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا پھر پر پرسون بچ پہ اس سے بھی یہی کیا گیا وینودوار پا خانم شیروانی کرن تھاپر برخادت اور بھی کئی ہے جو لوک تنتر کو زندہ رکھنے کے لیے سرکار کے خلاف اپنا مورچہ خول آئے اور خاص نام رویش کمار کا لینا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس کے مالک پرنہ رائے پر بھی اسی طرح کی کوشش کی گئی یا وہ پترکاریت ہے کہ سچ دھرندر ہے جنہوں نے اپنے زمیر کو بیچنے نہیں دیا ورنہ پیسے لے کر جور 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 سے چلانے والے چلانے والے پترکار آج بھی چانلوں پر بھرے پڑے ہیں انہیں چاٹوکار بھی کہا جاتا ہے اور دلال بھی کہا جاتا ہے ایسا نہیں کہ مدی سرکار کے بیرود میں ہی بولنے سے پترکاریتہ احصافت زندہ رہتی ہے پر لوکتنتر جمہوریت کا تقاضہ ہے کہ جو اختدار پذیر حکومت کو سوال کیا جائے اس لیے اسے جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے حکومت سے سوال کیا جائے پر ہم نے دیکھا کہ کیا پترکاریتہ زندہ ہے یقیناً کچھ لوگوں نے اسے زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے ورنہ آج کے بھارت میں زمین فروش لوگ ہر چورائے پر ملیں گے اجیت انجوم کا شو راشتری یا بحث کافی مشہور ہوتا جا رہا تھا اختدار میں رہے مدی حکومت سے بار بار سوال کیا جاتا تھا پر اس اے گھنٹے کے پروگرام کو گھٹا کر آدھا گھنٹا کیا گیا کہ یہاں بھی جا رہا ہے کہ ان کے کانٹریکٹ کو جانبوش کر رینیو نہیں کیا گیا بڑتی مقبولیت مدی سرکار کے لیے فکر کا سبب بنتی جا رہی تھی لیکن ہمیشہ سام دام دنڈوید استعمال کرنے والی حکومت نے آخر اس قدر دباؤ بڑھایا کہ آخر آجیت انجوم کو استفادے نہ پڑا اپنے ٹویٹ میں آجیت انجوم نے کہا ہے کہ اب میں آزاد ہوں اس دباؤ سے جہاں سرکار کی ویروت میں بولنا جرم ہوتا جا رہا تھا اس سے پہلے پرنی پرسنواج پہ جو اے بی پی میں ماسٹر سٹروک شو دکھایا کرتے تھے اور سرکار کی ناکامی کو دکھانی کی کوشش کرتے تھے جب خاص طور پر موڈی حکومت میں بے روزگاری کے آنکڑوں کے ساتھ پردانوانتری موڈی اور ان کی پوری سرکاری محکمہ کس طرح سے ناکام ہوئی ہے روزگار دینے میں تو اس پر فوری طور پر اعتراضات آنے شروع ہوئے یہاں تک کہا گیا کہ موڈی کا نام نہ لے کر پروگرام کو چڑھائے جائے پر غیرتمند لوگ کبھی سمجھتا نہیں کیا کرتے پنی پرسون ویچ پہی نے کہا کہ جب خود سرکاری یوڈیناوں کے لیے موڈی ذمہ دار ہے کیونکہ اس کا اعلان بھی خود وزیر آزم موڈی نے کیا تھا ہر یوڈینا کے پوشٹر بوائی بنے ہوئے تھے موڈی کہ بغیر کام کرنا ناممکن ہے لہٰذا ای بی پی سے انہیں ہاتھ دھونا پڑا اسی طرح سے ای بی پی کے ملند کھانڈکر کو بھی دباؤ کے قارن استفادیا ابھیسار شرمہ جنہوں نے آج کی بڑی قبر پر پردان منتری موڈی سے کچھ سوالات کیے تو آخر انہیں بھی باہر کا راستہ دیکھنا پڑا کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ایموں کے دفتر سے فون آتے ہیں ای بی پی کے اتی دیو سرکار نے اسی بات کو لے کر دفتر میں ہنگامہ کیا کہ آخر ابھیسار بار بار موڈی کے خلاب کیوں بولتا ہے پر سچائی بیان کرنے والے کسی کے دباؤ کی پروان نہیں کیا کرتے اور انہیں بھی آخر اس چینل کو چھوڑنا پڑا صحیح کہا جائے تو پترکاریتہ برے دور سے گزر رہی ہے کچھ لوگوں نے اسے زندہ رکھا ہے ورنہ اس کا جنازہ کب کا ہی اٹھا ہوا ہوتا ان سبھی پترکاروں کو اتحاد میں اس کی جانب سے سلام ہے جنہوں نے واقعی تانہ شاہی کے خلاف آواز اٹھائی سرکاریت سر تسلیم کھم کرنے کی بجائے نوکری سے دستبردار ہونا صحیح سمجھا ساہیر لدیانوی کی نظم ظلم کے خلاف آج کے دور میں ہماری رہنمائی کرتی نظر آتی ہے نظم اس طرح ہے ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے ہم سربکفن اٹھے ہیں حق فتح یاب ہو کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے اس ڈھنگ پر ہے زور تو یہ ڈھنگ ہی سہی ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم ظالم کے لب پہ ذکر بھی ان کا گناہ ہے فلتی نہیں ہے شاک اس طرح زمین پر تاریخ جانتی ہے زمانہ گواہ ہے کچھ کور باطنوں کی نظر تنگ ہی سہی یہ ذر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے جو خون ہم نے نظر کیا ہے زمین کو وہ خون ہے غلاب کے پھولوں کے واسطے فوٹے کی صبح امن لہو رنگ ہی سہی اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ